ملک بر کتنا چترال میں بھی یوم دفاع نہایت اتقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں گلہمات فاروقی کی اس ریپورٹ میں چیز ستمبر کو یوم دفاع کے طور پر ہر سال ان شہدہ کی یاد میں منایا جاتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اس سلسلے میں چترال سکوٹ کے اٹھ کوارٹر میں ایک تقریب ملاقب ہوئی جس میں رکن قومی اسمبلی چترال مولانا عبدالعکبر چترالی بھی مان خصوصی تھے اس موقع پر شہدہ کی یادگار پر پول بھی رکھے گئے تقریب میں سکول کی طالب علم نے نات شریف پیش کیا اور طالبات نے قومی نغمہ پیش کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایمینے چترال نے ان شہدہ کو حراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے انیس سو پین سٹھ سے لے کر اب تک وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچاور کی جنہوں نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ ملکی سرحدوں کی فضلت کے ساتھ اس کی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے قلید کردار ادا کرے یاسر اللہ شہید کے والد کا حوصلہ اب بھی بلن ہے تو میرا خود یہ جذبت تھا کہ مجھے شہادت ملے تو مگر میرا قسمت میں نہیں تھا تو میرا بیٹھا جو ہے ثانی ہے آرمی پوبلی سکور 16 دسمبر ثانی ہے میں شہید ہو گیا تو یقنان بیٹھا تو میرا جدا ہو گیا مگر میرا فخر ہے اس ملک کے لیے اور میرا اور بھی بچے وہ میں خود بھی قربان ہو جاؤں گا کیپٹن اجمل شہید کے والد کا کہنے ہے کہ مجھے ہر فوجی اجمل ہی لگتا ہے چند طالبات نے بھی بطن عزیز کے لیے قربانی دینے کا ظاہر کیا اور ہمارا بھی دل چاہتا کہ ہم اس مرٹی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں آج یوم شہادت اور یوم دفاع دونوں ہم لوگ ہر سار مناتے ہیں اور اگر ہمیں بھی موقع ملے آگے جا کے تو ہم بھی اپنے جان قربان کریں گے اس مرٹی کے لیے اگر ہمیں بھی موقع ملے آگے جا کر تو ہم بھی اپنے اس ملک کے لیے اپنے جان قربان کر دیں آخر میں چترارس کورٹ کی شہادہ کے ورساہ میں تحائف اور انعامات تقسیم ہوئے اور شہادہ کی حصال سواب کے لیے دعا مفرد اور فتح خوانی بھی ہوئی اہمزادہ قلامت پر رقی چترار آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز مزید خبر اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا آپ ہماری خبریں یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں